بسم اللہ الرحمن الرحیم مرزا پردیسی کے جانرل پہ ایک دفعہ پھر خوش امدید ایک اور آپ کے لیے ویڈیو لے کے آئے ہوں اور مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے نا یہ پہلی ویڈیو ہے اس رائیفل کے مطلب یہ جو پوائنٹ ٹو 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 ٹری کیلبر میں ہوتی ہے اور یہ جو رائیفل آپ نے جو ویڈیوز دیکھی ہوں گی یا آپ نے نا وہ پوری رائیفل کی ویڈیو دیکھی ہوں گی یا اوریجنل کی دیکھی ہوں گی ان کی پرائزز وغیرہ دیکھی ہوں گی مارکیٹ وغیرہ میں شاپس وغیرہ والوں نے جو ویڈیوز بنائی ہوتی ہیں یا پھر جو کلون پاکستان میں بن رہے ہیں ان کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی لگر میں آپ کو ایسی آج ویڈیو دکھا رہا ہوں آپ کو یہ بہت انفرمیٹیو ہوگی بہت مزے کی ویڈیو ہوگی اور آپ کو مزا ہے گا ویڈیو دیکھ کے کیونکہ مجھے لگتا ہے اس نویت کی یہ جو پہلی ویڈیو ہے رائیفل کا مطالق ٹھیک ہے اگر آپ شوک رکھتے ہیں ویپنز وغیرہ آپ کا حاصل اور پھر رائیفلز کا جو امریکم ویپنز ہے اے آر پلیٹ فارم میں ٹو ٹو ٹری کیلبر میں ہم فور جیسے کہتے ہیں ہم کول ٹو ایرار کی جو بہت پسند کی جاتی ہے باکستان میں رائیفل تو آپ کو مزا آئے گا پھر اس چیز کے مطالق دیکھنے کے دیکھنے میں کہ وہ پوری جو رائیفل ہوتی ہے اس کا جو ایک سمگر ڈانچہ ہوتا ہے وہ پوری رائیفل کیسے بنتی ہے پورے میں پارٹس لے کے آئے ہوں آپ کے لیے اور میں رائیفل بھی لے سکتا تھا لیکن میں نے کہا آپ کی ڈیٹیل کے لیے آپ کی انفرمیشن کے لیے جو ہے نا میں میں نے یہ سوچے کہ میں رائیفل نہیں رائیفل کی بات میں بنا ہوں کہ جب یہ سنبھل ہو جائے گی میں پارٹس کی پہلے ویڈیو بناتا ہوں آپ کو پورے پارٹس دکھاتا ہوں سب سے پہلے آپ آ جائیں جی یہ جو ہائی اینڈ رائیفلیں ہوتی ہیں جو کہلیں جو لگزری جسے کہلیں یا زیادہ مہنگے والی ہوتی ہیں امریکن رائیفلز جو ٹھیک ہے ان میں میک پول کی اسیسوری آتی ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں پہ سٹاک پڑا ہوا ہے میک پول کا ٹھیک ہے اور میک پول کی برنڈنگ ہے پورا آپ دیکھیں موڈل لکھا ہے مو ای ایس سٹاک لکھا ہو ہے ٹھیک ہے میں آپ کو کھولکے دکھاتا ہوں اور یہ جو سب سے یہ نیا موڈل جو آیا ہے اس سل جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ان کی نئی برنڈنگ آئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک کلر بیل کے لکھا ہو ہے میڈ ان ان ڈی یو ایسے فلیک بنا ہو ہے امریکہ کا میک پول کا ٹھیک ہے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں جی یہ پوری انبکسنگ کر دیتا ہوں سٹاک کی سب سٹل ہے یہ جو انہوں نے کچھ وارسنگ بغیرہ دی ہے یہ یہاں پہ اور یہاں پہ سٹاک کی انبکسنگ کرتے ہیں ساتھ میں یہ سٹاک ہے جی سٹاک آگیا اور ساتھ میں یہ سٹیکر ہے ان کا میگ پول کا جا ان کا نشان ذوحہن ہوتہ ہے اور یہ سارے جو ہے ساتھ میں وہ بک پڑے بڑی ہوئی ہے تو یہ سٹاک جو ہوتا ہے یہ جو مین پارٹ جو ہوتا ہے رائیفل کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس سے سٹاک سے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو تو یہ جو ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں جی سٹاک آگیا جی یہ نیا سٹاک آ رہا ہے اور یہ جو نئی مہنگے والی رائیفل ہیں ان کے ساتھ یہ میک پول کا سٹاک آ رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ لیور لگا ہوئے جسٹ کرنے کے لیے یہ پیچھے پیڈنگ لگی ہوئی ہے اب یہ جو نئی آ رہے ہیں اس میں جو تھک پیڈنگ آ رہی ہے پہلے جو پتلی پیڈنگ آتی تھی یہاں پہ اور یہاں پہ اندر جو دیکھ سکتے ہیں برانڈنگ لکھ ہوئی ہے میک پول کی ساری انفرمیشن وغیرہ لکھی ہوئی ہے وہاں پہ مارڈل کی یہ جو سٹاک آگیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہائی کوالٹی کا سٹاک بنا ہوئے میں تھوڑی ویڈیو جلدی بنا ہوں گا تاکہ تمام جو پارٹس ہیں وہ کور ہو جائیں ٹھیک ہے یہ سٹاک ہم رکھتے ہیں یہ اگلی چیز ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے ہینڈ گارڈ آگئے وہی چیز میک پول ہے ایسل نیا جو مارڈل آئے ہن کا ہینڈ گارڈ پر لکھا ہوئے سائیڈ پہ آپ دیکھیں لکھا ہوئے میڈ ان دی یو ایسے فلاگ بنا ہوئے اس کی بھی انباکسنگ کرتے ہیں اس کو یہاں پہ رکھ دیتے ہیں ساتھ میں یہ دیکھیں باکس وغیرہ میں زبردست جی یہ دیکھیں پیکنگ برانڈ نیو پیکنگ کے ساتھ وہ بوک وغیرہ ساتھ میں آئی ہے اندر آپ بوک وغیرہ دیکھ سکتے ہیں یہ بوک ہے اور اس کو جو ہے سائیڈ پہ یہاں پہ رکھ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا کور جو ہے وہ پڑا ہوئے اس کی تو یہ جی انباکسنگ یہ انباکسنگ کرتے ہیں یہاں پہ اور دیکھتے ہیں جی ہینڈ گارڈ ہے جی یہ اس طرح آگا ٹھیک ہے یہاں پہ فرنٹ والی پوسٹ جو ہوتی ہے وہ آئے گی اور یہ یہاں پہ ڈیلٹا رنگ وغیرہ آ جائے گی ٹھیک ہے یہ ہینڈ گارڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو عیسوں میں کھلتا ہے دو عیسوں میں کھل جائے گا یہ دیکھیں یہ کھل کے میں نے کھول دیا ٹھیک ہے تو یہ اس طرح دیرل کے اوپر آ جائے گا اگلی چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں جو پارس ہوتے ہیں مین پارس جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ آ جاتے ہیں اپر ریسیور ٹھیک ہے یہ میں آن باکسنگ کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ ان کا برینڈ بنا ہوئے ایرو پرسیشن ٹھیک ہے ایم فوری ون موڈل ہے اپر ریسیور ہے تھرڈ بنا ہوئے اس کو کہتے ہیں جو جس کے اوپر بیرل نٹ جو ہے چڑھتا ہے بیرل چڑھتا ہے ٹھیک ہے آگے یہ دیکھیں جو مین چیز دیکھنے والی ہے وہ ہے فوج ستر پہ چھتر ایسکس المونیم یعنی کہ یہ المونیم کے ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ چیز میں دکھا نہیں دیکھا آپ کو ڈیزائنڈ مشین یہ کہیں مینفیکچر اچھا میں مینفیکچر ڈیزائنڈ مینفیکچر ان دی یو ایسے ٹھیک ہے بائی ایرو پرسیشن یہ جو بڑی مشہور کمپنی ہے بڑی یہ بہت مشہور ہیں یہاں پہ بہت بڑا ان کا برینڈ ہے ٹھیک ہے رافض بناتے ہیں اس کو انباکسنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہے اس کی انباکسنگ کر دیتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اور میں باکس جو ہوں اس کو تھوڑا رکھ دیتا ہوں پند کر کے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ چیز میں نے آپ کو دکھانا ہی یہ جو اپر پارٹ ہوتا ہے ایم فور کا ٹھیک ہے یہ وہ ہے ٹھیک ہے اور اس کو سار پہ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو مین جو اوپر پارٹ ہوتا ہے یہ جیکٹنگ پورٹ آگئی یہ تھریڈ آگئے جہاں پہ بیرل جاتا ہے یہ جو ہے ڈسٹریکٹر ہو گیا ٹھیک ہے وہ جو کھولا ہوتا ہے جسے گولی بار پھینکتے ہیں تو یہ موہ پہ نہ لگی یہ ڈسٹریکٹر ہو گیا ٹھیک ہے یہ چیز آگئے جی آپ کے فرور ڈسٹ آگیا ہے ٹھیک ہے اوپر یہ پکٹینی ریل بنی ہو یہ سارا المونیم کا بنا ہوئے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر پھر جو ہے یہاں پہ آپ وہ ڈالتے ہیں اپنا بولٹ ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اوپر چارجنگ ہینڈل ڈال دیتے ہیں اس کے ٹھیک ہے اور یہ پورا المونیم کا بنا ہوئے پوری صفائی کے ساتھ بنا ہوئے آپ دیکھیں کتنی صفائی ہے یہ دوسری سائٹ دیکھیں ٹھیک ہے اس کو اگرہ لگا ہو اس لیمان گلاوز پہنے ہوئے کتنی صفائی اور نفاصل سے بنا ہوئے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ اوپر والا حصہ ہے ٹھیک ہے اس کو بھی رکھتے ہیں جی سائٹ پہ اب اس کا جو نیچے والا حصہ ہے ٹھیک ہے اس کو انباکسنگ کرتے ہیں یہ بھی ایرو پرسیشن کے سپیشل ایڈیشن ہے ان کا ٹھیک ہے یہ تھوڑا گرین باکس میں آتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی بھی انباکسنگ کرتے ہیں جی یہ اس طرح اور ساتھ میں انہوں نے یہ بیج بیج ہے ٹھیک ہے یہ آپ بیگ وغیرہ پہ لگا سکتے ہیں جو ٹیکٹیکل بیگ ہوتے ہیں اس کو یہ لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ بنا ہوئے بیج جو ہے اور یہ جو ہے آپ اپنے جیکٹ پہ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کی برینڈنگ ہے جوئن اور ڈائے یعنی کہ یہاں تو آپ بیٹل میں آؤ یا مار جاؤ پھر ٹھیک ہے یعنی کہ وہ کہتے ہیں یہ بوزلیوں کے لیے نہیں ہوتی رہا ہے اس کا یہ مطلب ہے ٹھیک ہے جوئن اور ڈائے یا مار جاؤ یہاں پھر لڑو ٹھیک ہے اس کا یہ پنجابی میں آپ کو بدا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ جو آ گیا ہے یہ میں آپ کو یہ چیز آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ جو مین بڈی ہوتی ہے ٹھیک ہے ایم فور کی یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے اس کے انبکس نہیں کرتے ہیں میں باکس کو تھوڑا رکھ لوں مجھے جو ہے نا تھوڑا مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا جی اور یہاں پہ اس کو میں انبکس کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کا بھی پیپر جو ہے وہ رکھتا ہوں سائیڈ پہ اور یہاں پہ تھوڑا میں اس کا جو نمبر ہے نا میں اس کے ہائیڈ کر لوں ٹھیک ہے پھر میں آپ کو اس کو دکھا دیتا ہوں سارا اچھا جی ٹھیک ہے اچھا جی نمبر آئٹ یہ دیکھیں جی زبردست یہ جو مین باڈی جو ہوتی ہے ایم فور کی وہ یہ ہے اور یہ کتنی کوالٹی سے یہ بنا ہوئے یہ میکزین کا آپ دیکھ سکتا ہے میکزین جہاں پہ ڈلتی ہے یہ ٹرگر گارڈ ہو گئی یہاں پہ ٹرگر اسمبلی لگے گی ساری یہ دیکھیں اندر سے صفائی دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ آ جائے گا بفر آ جائے گا بفر ٹیوب جس کے اوپر ہم سٹاک اپنا لگائیں گے یہاں پہ گریپ آ جائے گی پسٹل گریپ یہاں پہ ٹھیک ہے ٹرگر آ جائے گا یہ جو ہوتا ہے یہ حال ہی ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ میکزین نہیں آنا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے بنا ہوئے سنیک بنا ہوئے یہ ان کا ایک سنیک بنا ہوئے سپیشل ایڈیشن کا اس سائیڈ پہ یہاں میکزین کا بٹن آ جائے گا یہاں پہ وہ سیلیکٹر آ جائے گا اور یہ جو ہے اس سائیڈ پہ ہم آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ بقاعدہ اوپر بنا ہوئے ایرو پرسیشن لیک وڈ واشنٹن یہ دی سی والا واشنٹن ہی ہے یہ ایک اور واشنٹن ہے وہاں پہ ان کی فیکٹری ہے ٹھیک ہے دو واشنٹن ہیں ہوتے ہیں امریکہ میں تو یہ ان کی سوائی ہے یہ تیلوگارہ لگا ہوا ہے شاید آپ سمجھیں گے داغ لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ موڈل نمبر لکھا ہوا ہے ملٹی لکھا ہوا ملٹی کا مطلب ہوتا ہے پوائنٹ ٹو ٹو تھری میں ٹھیک ہے اور فائیو پوائنٹ فائیو سکس بائی فوٹی فائنٹو کو جو ہوتی ہے وہ چیز ٹھیک ہے یہ بھی جو ہے یہ دیکھیں کتنی صفائی سے یہ چیز بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے آگے اس کے اوپر یہ جو ہے پرسیور میں آپ کو لگا کے رکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ اس طرح جو ہے وہ لگے گا یہ دیکھیں یہ جو ہے اس کے اندر مجھ سے گلتی ہو جائیں ہاں یہ اس طرح یہ جو ہے یہ دیکھیں یہ جو رائیفل کی باڈی ہے یہ اس طرح بنے گی ٹھیک ہے یہ جو تھرڈ ہے یہ اس پہ جائے گا بیرل اس کے اوپر جائے گا اور یہاں پہ جو یہ جو تھریڈ ہے یہاں پہ اس کے اندر جو ہے وہ بفر ٹیوب جائے گی ٹھیک ہے یہ اس طرح باڈی بنے گی ٹھیک ہے اب دیکھ سکتے ہیں سائٹ پہ یہ تو یہ چیز جی اس کو رکھتے ہیں آگے اور ساتھ میں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو کٹ ہے ٹھیک ہے یہ کٹ ہے ساتھ یہ بھی دیکھیں made in the USA یہ بھی لکھا ہے یہ بھی سیم برانڈنگ ہے وہ ایرو پرسیشن والے ہیں ٹھیک ہے بہت بڑی کمپنی ہے بہت مشہور ہے جہازوں کے پارس بناتے ہیں یہ ٹھیک ہے اب بناتے ہیں یا نہیں اور پتہ نہیں لیکن رائفلز وہ بنا رہے ہیں اور نمبر ون پہ رائفلز جا رہی ہیں ان کی یہ جی پسٹل گریپ آگے ٹھیک ہے میں آپ کو جلدی سے کھل کے دک میں آپ کو دکھاتا ہوں جو ایپ لگے گی اس کو نچھے ٹھیک ہے ریسیور کو یہ جو پسٹل گریپ آگی ہماری وہ ہی کوئی پسٹل گریپ بھی یہ پسٹل گریپ ہے یہاں پہ برانڈنگ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ آ جائے گی یہاں پہ یہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پہ ایسے آ جائے گی ہماری پسٹل گریپ ٹھیک ہے یہ پسٹل گریپ بھی ہوگی اس کے علاوہ جو اس کے ساتھ جو آسمبلی آتی ہے ساری وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہیمر آگئی ہے ٹھیک ہے یہ سلیکٹر آگئے ہیں ٹھیک ہے برڈ کیچ کے جو ہوتا ہے اس کا وہ وہ حس refill آگئے یہ سارا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے یہ یہ جو ہے وہ آہ ٹیک ڈوم پننے ہیں جو ٹھیک ہے یہاں پہ جو یہ بڑی موٹی پننے لگتی ہیں یہ ہے جس ساتھ میں نکلی یہ ہے ٹھیک ہے ٹریک ہے اب اب اس کے اندر ہے اس کے اندر یہ ٹریک ہے یہ سارے مل سپیک ہیں مل سپیک مطلب ملٹری سپیسیفکیشن کے مطابق ہیں ٹھیک ہے اور جو ملٹری یوز کرتی ہے ٹھیک ہے یہ وہ مل سپیک مٹیریل سے بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری اسمبلی جو ہے ہماری یہاں پہ لگے گی ٹھیک ہے لور وار رسیور میں اپر میں کچھ نہیں لگنا اپر میں صرف اجیکٹرم پورٹ لگے گی ٹھیک ہے اور وہ برڈ کیریئر اور چارجنگ ایڈل اگر ٹھیک ہے اس کو بھی سائٹ پہ راکھ دیتے ہیں جی یہ एس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ لگے گی یہ ہے ہماری magpull کی ایجیکٹر ایجیکشن پورٹ کوڑھ رہے تھک ہے ایجیکٹر کے یہاں پہ جو ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ چیز جو ہے یہاں جو ککا ہوڑ ہے یہ آ جے گا یہ پولیمر کا ہے ٹھیک ہے یہ میکپول کا ہے یہ برانڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں میکپول کی اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں جب یہ دیکھیں اور ساری ڈٹیل یہ ہے یہ پیچھے لگی ہوئی ہے اس کے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو ویڈیو یہ کھولتا نہیں وہ اس کو یہ زیادہ گن پڑھ جائے گا یہ پیک تحصیل ہے ٹھیک ہے تو اس لیے اس کو رکھ دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آگیا جی ہمارا آ آ ریئر سائٹ آگیا ریئر سائٹ آگیا ہماری میک پول کی یہ دیکھیں میک پول برینڈنگ جی ایم بس اسے کہتے ہیں سائٹ ہے ریئر والی پیچھے والی ٹھیک ہے فرنٹ والی تو بیرل کے اوپر آرہی لگی ہوگی ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھیں سائٹ فولی جو ہے یہ نیچے بھی دیکھیں پرینڈنگ گی ہے یا میڈین اندی یوسیس آ رہا یہ جینین میک پول کی جو اسے سریز ہیں ٹھیک ہے اور یہ جائے گی ریفل کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے علاوہ جی یہ آگی ہماری آ آ گیا جی آ ٹھیک ہے آ ٹھیک ہے اینگل آ آ فور گریپ پھا تھا نہیں یہ جو ہے یہ اس کے ساتھ جائے گی اس کے نیچے لگے گی ٹھیک ہے میں آپ کو کھول کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کے بھی جی اس کے نیچے لکھا made in the usa یہ برانڈنگ ایک ایک چیز میک پول کی جو ہے وہ امریکہ میں بنتی ہے ٹھیک ہے اور یہ چائنہ کا مال نہیں ہے اور نہ یہ چائنہ وغیرہ سے بنواتے ہیں یہ ساری امریکن made accessories ہیں رائیفل کے لیے ٹھیک ہے اس کو جی رکھتے ہیں یہاں پہ یہ آگی ہماری جو ہے ٹھیک ہے اس کو میں کھول کے تھوڑا سا آپ کو دکھا دیتا ہوں ساری ٹھیک ہے یہ آئے گی نیچے اس طرح ٹھیک ہے یہ اس طرح نیچے آگی ہماری یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح accessories آگی ہے یہ جو ہے جو اس کا ہینڈکارڈ ہے جو ٹھیک ہے یہ ہوگی جی آپ کی اور اس کے علاوہ جی چیزیں آگی یہ ہماری ریل آگی ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے ریل کو پر لگے گی ٹھیک ہے یہ کنیکٹ کر گی ریل جو ہے اس کو اور ہینڈکارڈ کو کنیکٹ کر گی یہ ریل آگی ہے ہماری یہ دیکھیں جی یہ ایکسٹرہ جو ہے سویل ہے ٹھیک ہے اس میں ڈالنے کے لیے آہ جو سلنگ ہے اس کے لیے ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہوتی تو آپ مک آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی سلنگ ماؤنٹ ہے جی صلی کی ماؤنٹ ہے یہ جو ہے اس کے اندر جو ہے لگے گا کنیکٹ ہوگا اس طرح ٹھیک ہے تو اپنی جو سلنگ ہے وہ آپ بیرل کے ساتھ اٹینچ کر سکتے ہیں یہ بیرل کو نہیں لگے گا آہ لگے گا اس کو ریسیور کو ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے دوسرا جو ہوتا ہے وہ جا Jackie سٹاک ہوتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو دوبارہ دکھا دیکھیں یہ دیکھیں جو سلنگ ہوتی ہے اس کا آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں یا نیچے یہ دیکھیں جگہ بنیاں پہ یہ سلنگ وغیرہ ڈال سکتے ہیں اس سا ادھر دوسرا ایسا ادھر ٹھیک ہے اور جو آگے جو آگے ہیں میں آپ کو دکھاتے دین یہ آگے جی آپ کی ڈیلٹا رنگ آہ گئی ہے ٹھیک ہے ڈلٹا رنگ یہاں پچھڑتی ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں اس طرح یہ ہماری ڈلٹا رنگ ہے یہ دیکھیں وہ بھی برینڈنگ ہے جی ارو پرسیشن والے برانڈ ہے آہ رائفلز ملا آتے ہیں ٹھیک ہے اور میڈن یو ایس سے یہ بھی سارے جو پارٹس ہیں میڈن یو ایس سے یہ آگئی ہے یہ آگئی ہے یہ آگئی ہے ہماری موزل ڈوائس آگئی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں فلیش آرڈر جسے کہتے ہیں میں اس کو تھوڑا ایسا کھول کے دکھا دیتے ہوں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اس کو کلوز آپ میں تھوڑا کیمرواند دکھا سکتا ہے یہ دیکھیں اس کو برڈ کیج کہتے ہیں سٹائل ٹھیک ہے یہ جو ہے ہمارا بیرل کے آگے آئے گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میٹل کا فل میٹل کا بناتا ہے بڑا وزنی یہ پیس ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ پورا جو چنگ بلنگ کر کے اس کو نکالتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو مین پارٹ ہے ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ بھی اور وہ ہے جی بیرل ٹھیک ہے یہ آگیا ہمارا بیرل آگیا جی اس کی انباکسنگ یہاں پہ کرتے ہیں اس کو نکالتے ہیں جی پیپر کے اندر سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آگیا ہمارا مین پارٹ جو ہوتا ہے بیرل یہ دیکھ سکتے ہیں اوپر برینڈنگ لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں ایرو پرسیشن کی 5.56 by 45 نیٹو ٹویسٹ ریٹ لکھا ہوا ہے 127 یعنی کہ سات انچ کے اندر ایک دفعہ جو سلاگا روٹیٹ کرے گا ٹھیک ہے اکتالیس پچاس ٹھیک ہے کروم مولی وینڈم ٹھیک ہے یہ CRMO وینڈم یہ جو میٹالوجسٹ ہوتے ہیں میٹالوجسٹ ٹھیک ہے ان کو پتا ہوتا ہے یہ کسی سٹینڈرٹ ہے آگے یہ ان کا ورجن 1012 لکھا ہوئی رہا ٹھیک ہے اکتالیس پچاس کی جو یہ سٹیل ہوتا ہے یہ میٹل جو بھی ہوتی ہے مکس ہوتی ہے لوہ میٹل جو بھی سٹیل مکس ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا بنا ہوا ہے یہ میں آپ کے ایک اور چیز بنا دوں یہ فاسفورٹ کوٹنگ کے ساتھ نہیں ہے اور نہ یہ کروم لائن کے ساتھ ہے ٹھیک ہے کروم لائن جو ہے وہ پرانا ہو چکا ہے اب نارٹرائیڈ جو ہے وہ چل رہا ہے یہ نارٹرائیڈ جو ہے کوٹنگ جو ہوتی ہے وہ چل رہی ہے اور نہ اس میں کروم لائن ہوتی ہے کیونکہ یہ جو نہیں ٹیکنالوجی ہے یہ زیادہ ایکوریٹ ہوتی ہے فاسفورٹ کوٹنگ کروم لائن جو لگا ہوتا ہے کروم اس کے اندر بیرل کے ٹھیک ہے اسے زیادہ ایکوریٹ ہوتی ہے اس لیے اب یہ یوز ہو رہا ہے امریکہ میں ٹھیک ہے کروم لائن جو ہے وہ یوز نہیں ہو رہی ٹھیک ہے جو کولڈ کی رائفلیں آ رہی ہیں وہ اب بھی فوسفیٹ کوٹنگ کے ساتھ آ رہی ہیں نائٹرائیڈ نہیں ہے پلس وہ جو ہے کروم لائن کے ساتھ آ رہی ہیں کیونکہ وہ ایک ملٹری کی ریکوائرمنٹ تھی ٹھیک ہے اس کے لیے ہے وہ بناتے تھے اب جو ہے وہ وہ اسی کے ساتھ بنا رہے ہیں لیکن ملٹری جو ہے امریکن ملٹری وہ کولٹ سے رائفلیں نہیں لے رہی ان کا کانٹریکٹ ہتم ہو گیا ہے کولٹ جو کمپنی ہے وہ ہتم ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب جو ہے وہ سیزی والے جو ہیں ٹھیک ہے انہوں نے وہ کمپنی ہرید دی ہے وہ اپنے جو رائفلیں بنا رہے ہیں کولٹ کی سیزی والے ٹھیک ہے امریکن جو ہے وہ انہوں نے ملٹری نے ہتم کر دیا کانٹریکٹ اس کا ضبق ہے یہ موزل ڈوائز یہ یہاں پہ آ جائے گی یہ اس طرح لگے گی یہاں پہ یہاں پہ آ جائے گی اور یہ بلد آ جاتا یہ بلد اللہ رجل بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں اور یہ جو بیرل نٹ لگا ہویا یا جائے گا جی ادھر میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں یہ اس طرح ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ جائے گا اس طرح اور یہ نٹ جو ہے یہ اس کے اوپر چڑ جائے گا Neck بجران چڑ جائے گا بکایا ساری اسمبل ہو جی ایزی پلاگ ایپلی جو ہے یہ ریف رتیار ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ اس کو رکھتے ہیں یہ بیرل جو ہے میں پھر بتا دوں یہ بیرلز نئے آ رہے ہیں نائنٹی پرسنٹ جو امریکن کمپنیز ہیں جو ہائی کوالٹی کی آہ ہائی کوالٹی کی جو کمپنیز ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ الڈبلیو آر سی لے لیں ٹھیک ہے ڈینیل ڈیوینس والے لے لیں ٹھیک ہے بیرٹ جو ہے وہ لے لیں ایرو پرسیشن لے لیں یہ جو چار یا پانچ بڑے نام ہے امریکہ کی ریفل بنانے میں ٹھیک ہے یہ نائٹرائی ڈیوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کروم لائن نہیں کر رہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہوتا ہے اس میں جو گروز ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ بہت زیادہ کرتی ہیں آہ بیرل کو ٹھیک ہے یہ بیرل ہم رکھ دیتے ہیں جی یہ فرنٹ پوسٹ وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیاپ لگی ہو یہ سارے ٹھیک ہے یہ جو ہے یہاں پہ اس طرح یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اس طرح لگ جائے گا چڑ جائے گا ٹھیک ہے آہ سوری آہ اس طرح یہ اوپر والا حصہ ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح اوپر آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہ جو نیچے والا حصہ ہے وہ نیچے اس طرح ہینڈ گارڈ کے آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہ ہو گیا ہمارا ہے ایک اور چیز جی میں آپ کو یہاں پہ لازمی دکھاؤں گا ٹھیک ہے اور وہ یہ ہے جی آہ یہ دیکھیں ہمارا آگیا جی ایم بی دیکسٹریس آہ چارجنگ اینڈر ٹھیک ہے یہ جو ہوتا ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو جو لگزری یا مہنگے والی جو رائکلے ہوتے ہیں صرف ان کے ساتھ آتا ہے جو سادہ جو ملٹری والا ہوتا ہے وہ بالکل سادہ ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کی کوالٹی چیک کریں ٹھیک ہے میں آپ کو کھول کے بھی دکھا دیتا ہوں اس کو اور یہ بھی سیم جی ایرو پرسیشن جو کمپنی ہے ساری ریفل جو ہے ٹھیک ہے ان کی یہ دیکھیں اور میں آپ کو اس کا دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں چارجنگ اینڈر کوالٹی آپ چیک کریں یہ ایلمونیم کا بنا ہوا ہے ٹھیک ہے براڈنگ لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے ایم بی اے یہ دیکھیں اوپر اے رو پریسیشن لکھا ہوئے امریکا بھی ہوتا ہے ک capacities wcpsp اس جوں پہ us to ppへcpsp یہ منوگرام بنا ہوئے ٹھیک ہے اے آپ کوekوانیم کا دیکھیں گے یہ یہ دیکھیں پیچھے سے یہ سارا hoorبھگوا چیز بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ چارجنگ ایڈل جس سو sheet ورٹی ہم فرٹ ریفل کرتیں ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہمارا ایرو پرسیزن کا پوورا intentions میں پویا پرو سیریز میں آ رہا ہے اور یہ دیکھیں پیچھے ساری عسوسیات اس کی لکھیں ہیں یہ دیکھیں سارے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر اکان 56 ڈیٹ کاریر غروپپ اکن sự بھی کہتے ہیں wire which is ٹھیک ہے اس کو کھولتے ہیں جی دکھا دیتے ہیں ساری آپ کو بولٹ کیریئر کے ٹھیک ہے یہ اس میں سے کچھ یہ پیپر آگیا کچھ نکلے ہیں کچھ سٹیکر آگیا ٹھیک ہے یہ آگیا جی ہمارا یہ بولٹ کیریئر تروپ ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی بولٹ آگیا یہ ان کے برینڈنگ ایرو پریسیشن کی اور سار یہ جو ہوتا ہے جی یہ آگے دیکھ سکتے ہیں آپ پوری اور یہ جو ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اپر رسیور کے اندر اور جائے گا یہ چارجنگ ہینڈل کے ساتھ یہ جو ہے اس کے اوپر جائے گا ٹھیک ہے یہ اس طرح اور یہ جائیں گے اپر رسیور کے ساتھ یہ دیکھیں اس کے اور بہت آئی کوالٹی کا بہت یہ مہنگا پارٹ ہوتا ہے بہت اس کا مین جو رول ہوتا ہے رائیفل میں جو ہوا سپارٹ کا ہوتا ہے بلٹ گولی تھیں اس کو آگے لے کے جاتا ہے اس فورے اوپر تیوب جائے گی اور بفر جو ہے وہ دکھا دیتا ہوں وہاں پر تھیک ہے سیم چیز جی یہ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا دکھاتا ہوں برینڈ گوان کی ہےruپریزیشن کی اے وففتین، اے وففتین جسے اے ایم سور کہتا ہوں ٹھیک ہے انہینسڈ کاربین بفر کیٹ پوری بفر کیٹ ہا جو بولڈ کے پیچھے جاتی ہے وہ بولڈ کرگیر کو آگے پیچھے کرتی ہے ٹھیک ہے یہ اس کا جیسپرنگ آگیا ٹھیک ہے سپرنگ ساتھ نہیں جائے میں اس کے تھوڑا نا انباکسنگ کر لوں جی اس کے تھوڑا پیپر سے بال نکال لوں اور یہ جی ہمارا آگیا یہ آگے جی آہ سپرنگ آگیا آپ کے بفر کا ٹھیک ہے یہ سپرنگ آگیا اس کو ساٹ پہ رکھتے ہیں سپرنگ جو مین جو ہوتا ہے اس میں یہ دیکھیں جی بفر آگیا مرا ٹھیک ہے بفر اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اسے بنا ہوئے جترہ یہ جو ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بفر ٹیوب جسے کہتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ بھی یہ مونو گرام بنایے یہ جائے گا جی پر اسی آہ 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 یہاں پہ جائے گا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس طرح یہاں پہ جائے گا جی یہاں پہ اس طرح یہ ہو گیا اور جو آہ سٹاک ہے سٹاک جو ہے یہ اس کے اوپر چڑ جائے گا جد ریفل بنے گئی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر سٹاک جو ہے وہ اس کے اوپر چڑ جائے گا یہ لگ گیا ہے یہ جو ہوتا ہے بولٹ کیریئر یہ دیکھیں آگے سے ہالی ہے اس کے سپرنگ ہوتا ہے اور یہ جو ہے اس کے اندر جاتا ہے اس طرح ٹھیک ہے اور آگے پیچھے وہ گولی کو جیکٹ کرتا ہے اور آگے لے کے جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا آگیا بولٹ کیریئر گروپ آگیا جی یہاں پہ اس کو رکھتے ہیں ٹھیک ہے بفر ٹیوب ہوگی ایک اور چیز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے بہت مین پارٹ ہوتا ہے اس کا گیس ٹیوب جسے کہتے ہیں ٹھیک ہے once again gas tube اوپر لکھا ہوئے carbon length ٹھیک ہے ایرو پرسیشن کی پوری ریفل کے جو پارٹ ہیں یہ ایرو پرسیشن والے ہیں ٹھیک ہے یہ انہیں نے بنائی ہے یہ دیکھیں ایک ایک چیز پہ انہیں لکھا ہوئے designed manufactured in the USA ٹھیک ہے by ایرو پرسیشن ایک ایک چیز پہ انہیں لکھا ہوئے سیریل نمبر لگے ہوئے ہیں ان کی ویب سائٹ جو آپ بنی ہوئی ہے یہ دکھا دے تو میں آپ کو یہ جی آگی ہماری یہ دیکھیں gas tube آگئی یہ کہاں پہ جائے گی جناب یہ جائے گی یہاں بیرل کے اوپر ٹھیک ہے یہ اس طرح اس کے اوپر جائے گی ٹھیک ہے اور یہ جو ہے اپر آ دوسرا جو حصہ ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح گیس ٹوب اوپر جائے گی ٹھیک ہے بیرل کو رکھتے ہیں نیچے اور آگے یہ دیکھیں یہاں پہ جسرا بنایا ہے اوپر رسیور کے یہ جو ٹوب ہے آگے اس کے اندر چلی جائے گی ٹھیک ہے اور یہ کنیکٹ ہوتی ہے یہاں پہ اس پارٹ کو بلٹ کیریئر گروپ کے اس پارٹ کو جا کے یہاں پہ لگے گی ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ تو یہ جی یہ گیس جو بلو کرتی ہے اس کو اور پیچھے لے کے جاتی ہے یہ ویڈیو میں نے آپ کو ایک ایک پارٹ کی بنا دی ہے آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ہوگی ٹھیک ہے آپ نے اتنا ٹائم دی ہے ویڈیو دیکھنے کا آپ کو مزے کی ویڈیو دیکھیں گے پوری رائفلز کی دیکھی ہوگی میں نے آپ کو ایک ایک پارٹ کی نکال کے دکھا دیا کہ یہ پوری رائفل ہوتی ہے ایم فورج ہوتی ہے ٹھیک ہے اور دیکھیں کتنی ہائی کوالٹی کے ساتھ ایک ایک چیز جو ہے امریکن میڈ ہے اور کتنی ہائی کوالٹی کے ساتھ بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کو ہاں جی یہ پارٹ ون ہے پارٹ ٹو آئے گا جب یہ ساری اس رائفل اسمبل ہو جائے گی پھر ماشاءاللہ دیکھنے والی ہوگی ٹھیک ہے رائفل اس کی یہ لیدہ پارٹ بنائیں گے ٹھیک ہے اور دوسرے پارٹ کے آنے تک جو ہے مجھے اجازت دیجئے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی انفرمیٹیو ہوگی آپ کو آہ مزا آیا ہوگا ویڈیو کا مجھے اجازت دیجئے مرزا پردیسی کو اپنا حیاء رکھی گا اللہ حافظ